بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیلی ہوم گارڈنگ کے تمام ممبران کو ویلکم کرتی ہوں جیسا کہ میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں نے اپنی چینل ڈیلی ہوم سکلز کا نام چینج کر کے ڈیلی ہوم گارڈنگ کر لیا ہے اور آئندہ کے لیے اس چینل پر صرف اور صرف گارڈنگ کی ویڈیوز ہی آپ کو ملا کریں گی ویڈیوز شارٹ ہوں یا لانگ صرف پلانٹس کی ہی ہوں گی انشاءاللہ تو آج میں اگیو پلانٹ کے بارے میں بات کرنے والی ہوں میراج کا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو ملٹیپلائی اور اگیو پلانٹ میرے چینل پر پلانٹس کو گروہ کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ بتایا جاتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے ان اگیو پلانٹس کا ویو کرواتی ہوں جو میں نے آل ریڈی گروہ کر رکھے ہیں یہ دیکھئے یہ میں نے باٹلز میں گروہ کیے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی مٹکیوں میں گروہ کیے ہیں یہ ایک تھوڑے بڑے مٹکے میں بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ایک جو پلاسٹک کی کیاری ہوتی ہے اس پلاسٹک کی کیاری میں میں نے ان کو تین پلانٹس کو گروہ کیا ہے دو سائیڈوں پہ ہیں بیچ میں ایک پائپ لگا کے تو اس کے اندر گروہ کیا ہے اس میں میں نے سارا کورا کچھرہ بھڑ کے تو اوپر تھوڑی سیمٹی ڈال کے تو ان پلانٹس کو گروہ کیا ہے پائپ بھی سارا کورے کچھرے سے بھرا تھا کیاری کو بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گروت کتنی اچھی ہو رہی ہے اور نیچے ان کے پپس بھی بند رہے ہیں تو اب میں آپ کو جو ہے مدر پلانٹ بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ اس کا مدر پلانٹ ہے یہ ایک چھوٹا سا پپ میں نے اس میں لگایا تھا ایک بڑے گملے میں اور ایلو بیرا کی طرح خود سے ہی اس کے پاس جو ہیں وہ نکلتے رہتے ہیں اور پورا گملہ اس کا جو ہے وہ بھر گیا تھا پھر مجھے گملے کی ضرورت پڑی تو میں نے اسے نکال کر ایسے ہی رکھ دیا یہ دیکھئے باہر سے اس کی رورس نے ایک جال سا بن رکھا ہے اور میں ایسے ہی اس کی وارٹرنگ بھی کرتی رہتی ہوں یہ دو ڈھائی سال سے ایسے ہی گروت کر رہا ہے مجھے گملے میں رکھنے کی اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے یہ دیکھئے اس کے اس طرح سے پپس جو ہیں یہ بنتے رہتے ہیں آپ سارے پلانٹ میں میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کے سارے پپس ہر ایک میں کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بنا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے سے پپس بلکل چھوٹے چھوٹے سے بلکل اتنے باریک سے بھی ہوتے ہیں یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے اور یہی پھر گروت کر کے تو بڑے بڑے جو ہیں پلانٹ بن جاتے ہیں تو ان کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ دیکھئے یہاں سے آپ آرام سے پکڑیے اور اس کو آرام سے نکال لیجئے بلکل آرام سے یہ آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے کوئی اس کی رورس جو ہیں وہ فنسیو ہی نہیں ہوں گی کہ کاٹنی پڑے آپ کو کھینچنی پڑے بلکل آرام سے یہ آپ کے اس طرح سے ہاتھ میں آ جاتے ہیں یہ چار پپس میں لے لیتی ہوں اور پھر ہم اس کو گروہ کریں گے آپ دیکھئے کہ اس مدر پلانٹ میں میں نے پچھلے چار پانچ سال سے کوئی بھی فرٹیلائزر ایڈ نہیں کیا بس سادہ مٹی میں ہی لگایا تھا اور نیکسٹ بھی یہ سارے پلانٹ جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں یہ سارے آسادہ گارڈن سوائل میں ہی لگائے ہیں تو یہ جو پلانٹ ہے یہ بالکل ہی لو منٹیننس پلانٹ ہے آپ اس کو ونٹر میں مہینہ بھر پانی نہیں دیتے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا سمر میں البتہ سخت لو کے دنوں میں اس پہ کچھ اثر پڑتا ہے تب آپ کو وارٹرنگ دوسرے تیسرے دن کرنی ہی پڑتی ہے کیونکہ تب تو بندے ہی سوک رہے ہوتے ہیں تو پلانٹس بھی سوک جاتے ہیں پھر ان کی صحت پہ بھی بہت برا اثر پڑتا ہے اور یہ پلانٹ بھی اسی طرح سے سوک جاتا ہے اگے پلانٹ کی سب سے بڑی نشانی ہی ہوتی ہے کہ اس کی پتیوں کی جو ٹپس ہیں یہ بہت نوکیلی ہوتی ہیں بری طرح سے چپ جاتی ہیں بلکل باریک سا کانٹا سا بنا ہوتا ہے اور یہ بڑی ہی نوکیلی ہوتی ہیں اس کو لگاتے وقت بڑی احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے اس کے اندر سے یہ جو پپس ہیں وہ بھی نکالتے وقت مٹی میں لگاتے ہیں لیجے یہ میں نے پہلے سے ہی اس میں گملوں میں جو ہے وہ مٹی ڈال رکھی ہے اور مٹی جو ہے یہ میری ہلکی سی مایسٹ بھی ہے تو اب میں اس میں یہ کچھ اس طریقے سے لگا دیتی ہوں آپ اس کو چھوٹے پوٹ میں لگائیں چھوٹے سے چھوٹے پوٹ میں لگا سکتے ہیں اور بڑے پوٹ میں بھی لگا سکتے ہیں البتہ یہ ہے کہ چھوٹے پوٹس میں اس کے پپس نہیں بن سکتے کیونکہ ان کو جگہ ہی نہیں ملتی ہے بڑے پوٹ میں لگائیں تو اس کے پپس زیادہ نکلتے رہیں گے اور چھوٹے پوٹ میں جو پپس کو نکلنے کی جگہ نہیں ملتے بڑے پوٹ میں آپ کو ہر طرف سے اس کے پپس نکلتے نظر آئیں گے اور تیزی سے اس کی گروت ہوتی ہے آپ ایک پلانٹ سے سینکڑوں پلانٹ بنا سکتے ہیں بلکل فری کے پلانٹس ہیں حالانکہ نرسٹری والے یہ پلانٹ کافی مہنگا دیتے ہیں لیکن ہمیں گھر سے اس کے بے شمار پلانٹس مل جاتے ہیں آپ دوسروں کو گفت بھی کر سکتے ہیں سیل کرنا چاہیں تو سیل بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ چھوٹا پوٹ لیں لیکن کھلے مو مالا لے لیں بے شک شیلو پوٹ ہو تو بھی اس کے پپس بنتے رہیں گے لیکن اگر آپ تانگ مو مالا لیں گے تو پھر نہیں یہ دیکھئے اس کا پپ کتنا چھوٹا سا ہے بس اسی طرح سے اس کے چھوٹے چھوٹے سے پپ نکلتے ہیں تو ویورز یہ دیکھئے ہم نے یہ سارے پلانٹس لگا لیے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو آسانی سے لگا لیا ہے تو ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ بھی اسی طرح سے سینکڑوں پلانٹس بنائیے بلکل فری کے بنائیے تو ہمارے چینل ڈیلی ہوم گارڈنگ کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ